موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازہار چینل کے ناظرین و سامین میں ہوں محمد آفتاب احمد اشرفی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام دینی و فقہی مسائل جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کی عظیم درسگا جامع اشرف کے باوقار و باصلاحیت استاز حضرت علامہ و مولانا مفتی نظر الباری اشرفی جامعی صحق قبلہ جن سے ہم آج سہری کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کریں گے مفتی صاحب ہمارا سوال ہے کہ روزے کے لیے سہری کرنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والبرسلین رمضان المبارک میں سہری کھانے کی فضیلت اور اس کے فیوز و برکات کا بکسرت تذکرہ ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالالتزام روزے کا آغاز سہری سے کیا کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی روزہ رکھتے تو سہری ضرور کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی سہری کھانے کی ٹاقیت فرماتے تھے احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تَسَحَّرُوا فَإِنَّا فِي الصَّحُورِ بَرَكَةٌ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے کتاب السیام میں اس کا معنی ہے سہری کھایا کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اَسْسُحُورُ اَقْلُهُ بَرْكَةٌ فَلَا تَدْعُوهُ یعنی سہری سرابہ برکت ہے اسے ترق نہ کرو اسے نہ چھوڑو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سہری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں ایک اور حدیث ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا فَسْلُ مَا بَيْنَ سِيَامِنَا وَسِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَقْلَةُ السَّحَرِ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم سہری کھاتے ہیں اور وہ لوگ سہری نہیں کرتے ہیں ایک اور حدیث ہے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں بے سنا وَهُوَ يَدْعُوا إِلَى السَّحُورِ فِي شَهَرِ رَمَضَانِ فَقَالَ حَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ یہ حدیث صحیح بن حبان بے حقی السنن الكبرہ کے اندر موجود ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں سحری کے لیے بلاتے اور ارشاد فرماتے آؤ صبح کے مبارک کھانے پر حاضر ہو جاؤ یعنی سحری مراد ہے روزے میں سحری کو بلا شباہ اہم مقام حاصل ہے ان احادیث سے تو یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ سحری کرنا برکت ہے سحری کرنے میں ہمارے لیے ایک طرح کی آسانی بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان سب چیزوں سے قطع نظر اگر اب یہ بھی دیکھیں تو بھی ہمیں سحری کا فائدہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے وجہ یہ ہے کہ جب ہم سحری کھا لیتے ہیں تو دن بھر روزہ رکھنے میں ہمیں تقویت ملتی ہے وہ ایک جو لاغر اور کمزوری اور ایک نقاحت کا جو احساس ہوتا ہے سحری کرنے کی وجہ سے وہ نقاحت اور کمزوری کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے دوسرا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں جو روز مرہ کا کام کیا کرتے تھے اور دنوں میں روزے کی حالت میں بھی وہ کام ہم بہ آسانی کر لیتے ہیں علاوہ آزی نمازوں کو پڑھنے میں بھی ہمارے اندر کوئی اس طرح کی کوتہ ہی یا اس طرح کی کوئی بیرغمتی پیدا نہیں ہوتی یا اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتے چستو طوانہ ہو کر ہم عبادت کر سکتے ہیں یہ سحری کی وجہ سے ایسا ممکن ہے اس کے علاوہ بھی سحری کا تعلق چونکہ رات کو جاگنے سے ہے اور شبیداری ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں یا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے یا اس اس کو اختیار کرنے کے لیے اگر کوئی شخص رات کو بیدار ہوتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے اس وقت اگر بندہ رب تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں یعنی سہری کرنے میں ہر اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی اخر آخرت کے اعتبار سے بھی یعنی ایک بندہ جب سہری کرتا ہے تو اس کو ہر طرح کی سہولیت اور ہر طرح کی آشائیس رب تبارک تعالیٰ کا فضل خاص کا وہ مستحق ہوتا ہے یہ سہری کی فضیلت ہے وہ بھی آپ نے سہری کی فضیلت کو بیان فرمایا تو سہری کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے اسے بھی بیان فرما سہری کا وقت تو ویسے پوری رات ہے افطار کے بعد آدمی افطار کیا اس کے بعد نماز پڑھی پھر تراویی کی نماز ہے پھر رات کا کھانا ہے تو وہ رات کا کھانا اگر آپ تاخیر سے کھا لیتے ہیں تو سہری کے حکم میں ہو جاتا ہے لیکن سہری کا جو بہتر وقت ہے وہ ہے طلوع فجر سے پہلے یعنی سہری میں تاخیر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے آپ جتنی تاخیر کر سکتے ہیں فجر سے پہلے پہلے تک آپ سہری کر لیں یہ سب سے بہتر ہے اس سلسلے میں امام تبرانی نے اپنی موجم کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاس من اخلاق المرسلین تعجیل الافطار و تاخیر السحور وال سباق یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء و مرسلین کے اخلاق اور اس کے عادات میں سے ہیں ان میں سے ایک افطار کو جلدی کرنا اور سہری کو تاخیر سے کرنا اور مسواق کرنا تو اس حدیث پاک سے یہ بات صاف واضح ہے کہ سہری کا وقت آخری وقت جو ہے وہ طلوع فجر ہے اور اس سے پہلے ہی بہتر وقت بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بھی سہری کا وقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو ستاسی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قلو وشربو حتی یتبیر لکم الخیط الابیز من الخیط الاسود من الفجر یعنی کھاؤ اور پیو یہاں تک فجر کے وقت میں تمہارے لئے سفید دھاگا کالے دھاگا سے واضح ہو جائے سفید دھاگا اور کالا دھاگا قرآن پاک کے اندر خیط الابیز اور خیط الاسود کا لفظ آیا ہے ایک صحابی رسول ہے حضرت عدی بن حاتم وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے تلاوت فرمائی تو میں دو دھاگے کو ایک کالا اور ایک سفید دو دھاگے کو اپنے تکیہ کی نیسے لے کر سو گیا سویا اس کے بعد صبح ہوئی کافی وقت گزر گیا طلوع فجر بھی ہو گیا فجر کی نماز بھی لوگ پڑھ لیے اس کے بعد بھی ہم جب تکیہ ہٹا کے دیکھتے ہیں تو سفید دھاگا کالے دھاگا سے نمائی نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عدی آئے اور انہوں نے ارزے کیا یا رسول اللہ ہم نے اپنے تکیہ کی نیچے دو دھاگے رکھے سفید دھاگا اور کالا دھاگا تاکہ یہ جان سکوں کہ رات اور دن الگ الگ ہے لیکن کافی وقت گزر گئے اس کے باوجود بھی ہمیں یہ امتیاز نہ ہو سکا حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ نے تبصم فرمایا اور کہا تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید دھاگا اور کالے دھاگا کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر کالا دھاگا سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگا سے مراد دن کا اجالہ ہے اور تو مطلب یہ ہے کہ آپ صبح تک کھانا کھائیں فتلوے فجر تک اس کے بعد حکم یہ ہے کہ جب سہری سے آپ فارغ ہو جائیں تو کلی کر لیں تاکہ اس کا کوئی اثر دانت وغیرہ میں نہ رہے میں یہاں پر ایک بات ارزے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں میں ناظرین سے بھی ارزے کرنا چاہوں گا کہ ہماری اس بات پر توجہ ہے آج کل بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے خود بزاتے خود یہ کہتے ہوئے سنا اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم تو یہ سنتے ہوئے آرہے ہیں کہ بدن کا رونگٹا اگر نہ دیکھے تب تک بلے کھاتے رہو وغیر وغیر اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں حالان کہ ایسا بلکل ہی غلط ہے یہ خام خیالی ہے یہ غلط ہے سہری کا آخری وقت طلوع فجر ہے اس کے بعد آپ کو بدن کا رونگٹا نظر آئے یا نہ آئے کوئی انسان بھی نظر آئے یا نہ آئے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے فجر طلوع ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو سہری بن کر دینی ہے اس کے بعد اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی یہاں پر واضح کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو آزان نہیں ہوئی ہے وقت طلوع فجر ہو چکا ہے اور وہ سمجھتے کہ ابھی آزان نہیں ہوئی ہے تو کھاتے رہو میں یہ ارزہ کرنا چاہوں گا کہ ختم سہری کا جو وقت ہے جو ٹائم ہے وہ آزان سے نہیں ہے کہ آزان دیں گے تو سہری کا وقت ختم ہو جائے گا اگر یہی بات ہے تو کوئی شخص اگر سہری کے ٹائم ہی میں یعنی طلوع فجر نہیں ہوا اور سہری کے ٹائم میں کوئی آزان دیں تو کیا آپ خانہ چھوڑیں گے تو آزان سے سہری کا وقت ختم نہیں ہوتا یا آزان سے سہری کا وقت باقی نہیں رہتا بلکہ سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے آزان نہیں دیا یہ الگ بات ہے اور آزان دینے سے سہری کے وقت کو ختم سمجھنا یہ ہماری اور آپ کی ایک طرح سے نواقفیت ہے اس لیے سہری کے اوقات کا خاص خیال رکھا جائے اس طرح سے ہم اور آپ کو سہری کرنے کی ضرورت ہے یہ اس کا وقت ہے